آپ نے کبھی گوھر گیا کہ کمزور انسان ہمیشہ مشکلوں سے گھرا رہتا ہے کمزور انسان ہمیشہ دکھی رہے گا سچ کہوں تو اس دنیا میں کمزور انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے چاہے وہ کمزوری من کی ہو، تن کی ہو یا پھر دھن کی ہو ایک کمزور شریر کبھی بھی بیمار پڑ سکتا ہے کوئی بھی بیماری یا وائرس ایک کمزور شریر پہ بہت جلدی اٹیک کرتے ہیں روگوں سے لڑنے کی ایک کمزور شریر کی شمتہ ہی ختم ہو جاتی ہے ایک کمزور من والا انسان ہمیشہ ڈر اور چنتاؤں میں جیتا ہے ایک کمزور من ہمیشہ اوشواس، دکھ اور تکلیفوں سے بھرا رہتا ہے نہ ایسے من میں دکھوں کو سہنے کی طاقت ہوتی ہے اور نہ ہی ایسے من کو دکھوں سے باہر نکلنے کی سمجھ ہوتی ہے اور ایسے ہی دھن سے کمزور انسان ہمیشہ خود کو لیمٹ میں ہی رکھتا ہے خود کو ترساتا رہتا ہے ہر چیز کے لیے اپنے سپنوں کو کبھی جی نہیں پاتا اپنی اچھاؤں کو بھی پورا نہیں کر پاتا اپنے پریوار کو ہر خوشی، ہر سکھ نہیں دے پاتا ہے یہ بات آپ یاد رکھنا کہ کمزور انسان کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے بل ہی جیون ہے اور کمزوری مرتیو ہے آپ خود کو جتنا زیادہ کمزور بنا کے رکھیں گے یہ دنیا آپ کو اتنی زیادہ تکلیف دے گی دربل منوشہ ہمیشہ گلامی کا ہی جیون جیتا ہے آپ کے سارے شارعرک اور مانسک دکھوں کا قارن دربلتا ہی ہے، کمزوری ہی ہے جسے ہمارے آس پاس لاکھوں کروڑوں بیماری کے کٹانوں گھومتے رہتے ہیں لیکن اگر ہمارا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہے ہمارا شریر مجبوط ہے تو وہ سارے کٹانوں مل کر بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا پاتے ہیں ویسے ہی ہماری زندگی میں ہمارے چاروں طرف دکھوں کے کٹانوں گھومتے رہتے ہیں لیکن اگر ہمارا من مجبوط ہے تو لاکھوں کروڑوں دکھوں کے کٹانوں مل کر بھی ہمیں کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتے اسی لیے آپ اپنے آپ کو تن سے، من سے اور دھن سے بلوان بنائے، شکتیوان بنائے تب ہی آپ جیون میں سکھی رہ پائیں گے تب ہی آپ زندگی میں خوش رہ پائیں گے سب سے پہلے تو آپ اپنے من کو بلوان بنائے من کو شکتیوان بنائے کیونکہ من ہی آپ کے سارے سکھوں اور دکھوں کا کارن ہے من ہی آپ کو ہر خوشی اور درد کا احساس کراتا ہے جتنا مجبوط آپ کا من ہوگا آپ زندگی میں اتنے زیادہ خوش رہو گے آپ کے دکھوں کو سہنے کی طاقت دکھوں سے لڑنے کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی یاد رکھنا ایک کمزور من کے ساتھ آپ ہمیشہ روتے رہو گے ہمیشہ درد کو محسوس کرو گے اسی لیے سب سے پہلے آپ اپنے من کو بلوان بنائے شکتیوان بنائے اب من کو بلوان کیسے بنائے شکتیوان کیسے بنائے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو مشکل لگتا ہے آپ وہ کام کریں جو کام آپ کو ڈراتا ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے آپ اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں جو چیز آپ کو ڈراتی ہے اگر آپ ڈر کے مارے اس چیز کو نہیں کرتے تو وہ ڈر آپ کے من کو کمزور بنا دیتا ہے اور آپ اپنے آپ کو زندگی میں ایک ہارا ہوا انسان انبھاو کرنے لگتے ہیں یاد رکھنا من کو بلوان بنانے کا اور کوئی شاٹ کٹ نہیں ہے اسی لیے جو بھی چنوٹی آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے کھڑیے آپ ڈٹ کے اس کا سامنا کریے اس سے لڑیے اور اس سے بار اتریے دنیا کا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے لگاتار کرتے رہتے ہیں تو ایک دن وہی مشکل کام آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے بس یہی ایک سادھن ہے یہی ایک اپاہ ہے جس سے آپ کا من شکتیوان بن سکتا ہے بلوان بن سکتا ہے اور دوسری بات آپ اپنے آپ کو دھن سے مجبوط بنائیے کیونکہ اس دنیا میں گریب کو کوئی نہیں پوچھتا ہے کوئی عزت نہیں کرتا ہے دھن سے آپ سممان بھی خریدتے ہیں شکتی بھی خریدتے ہیں اور اپنے لیے سکھ بھی خریدتے ہیں لیکن اگر کوئی دھنوان ویکتی مورک بھی ہے تو دنیا اسے ودوان مانتی ہے اسی لیے آپ خود کو دھنوان بنائیں اپنے دھن کی شکتی کو بڑھائیں اور آپ کے دھن کی شکتی تب بڑھے گی جب آپ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے جینا شروع کریں گے اسی لیے آج میں آپ کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بھارت سرکار دوارہ سنچالت اس کرپٹو کرنسی کو انمتی دینے کے بعد اس کرنسی کی آج کل بہت لوگ پریعتا ہو گئی ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا پارٹنر کے ساتھ جی پی مورگن نے بھی بلکچین بیسٹ نیٹورک کو ایکزگیوٹ کیا ہے پاپلر بٹکوائن کرنسی کی ویلیو دو ہزار اکنس میں بھی آلیس لاک سے بھی زیادہ کی ہو گئی ہے آج کل بہت لوگ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر رہے ہیں انٹریسٹ لے رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے اور کہاں سے شروع کرنا ہے کوئن سوچ بھارت میں سب سے بڑا کرپٹو ایکزینج ہے مئی دو ہزار بیس میں لانچ ہونے کے بعد بھی کوئن سوچ نے پانچ بلین ڈالر یعنی تیس ہزار کروڑ روپے تیار کیے ہیں اور اس کے یوزرز بھی تین ملین یعنی تیس لاک سے بھی زیادہ ہے اس لیے یہ ساف ہے کہ یہ بہت بھروسے مند ہے آپ اس میں یوپی آئی نیٹ بینکنگ اور بھی ادھر پیمنٹس موٹس کے کارن بڑی آسانی سے اپنے اکاؤنٹ سے کبھی بھی پیسے جمع کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں آپ اس میں کیول سو روپے سے ہی انویسٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں آپ کیول سو روپے سے شروع ہونے والے بیٹکوائن میں انویسٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی شلک یا کمیشن کے کوئنس وچ میں انویسٹمنٹ شروع کرنے کے لیے اپنے پین اور آدھار کارڈ کی ڈیٹیلز بھر کر KYC کا پروسس ضرور پورا کریں اپنے بینک اکاؤنٹ اور ایک KYC پروسس کنفرم کر کے آپ صرف دس منٹ میں انویسٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں تو اگر آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئنس وچ کو چیک کریں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس لنک کو کلک کر کے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور تیسری بات آپ اپنے شریر کی شکتی کو بڑھائیں آپ اپنے تن کو بلوان بنائیں کیونکہ یہ کمزور شریر ہمیشہ بیماریوں سے گھرا رہتا ہے اسے کسی چیز میں مزا نہیں آتا وہ ہر چیز میں پریشان ہو جاتا ہے لائف میں کسی چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر پاتا ڈاکٹروں کے دوارہ اسے سو ترہ کی پریج کے بارے میں بتایا جاتا ہے اسے بہت چیزیں کھانے پینے سے روکا جاتا ہے اسے بہت کچھ کرنے سے روکا جاتا ہے اسی لیے آپ کی ہیلتھ آپ کا شریر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے اور اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو آپ اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے آپ اپنی ہیلتھ کو اچھا کرنے کے لیے اپنے شریر کی شکتی کو بڑھانے کے لیے اپنے شریر کو بلوان بنانے کے لیے روچ ایک گھنٹہ اپنے شریر کو ضرور دیں آپ یوگا پرانایام کریں ورکاوٹ کریں یا جوگنگ کریں میڈیٹیشن کریں واک کریں پر اپنے شریر سے تھوڑا کام لیجئے یاد رکھنا ایک بات آپ اپنے شریر کو جتنا زیادہ آرام دیں گے آپ کا شریر آپ کو اتنا زیادہ کشت دے گا اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے شریر کو فٹ رکھنے کے لیے بلوان بنانے کے لیے نیمت روپ سے بیائیام اور پرانایام ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ وہ بھوجن کھائیں جو آپ کے شریر کے لیے اچھا ہو نہ ہی آپ کی جمان کے لیے اچھا ہو کیونکہ ایک بات بہت عجیب ہے جو چیزیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں وہ ہمارے شریر کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور جو چیزیں ہمارے شریر کے لیے اچھی ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی یہ ضروری نہیں جو چیزیں آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہو وہ ٹیسٹ میں بھی اچھی ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو چیزیں ٹیسٹ میں اچھی ہیں وہ آپ کے شریر کے لیے بھی اچھی ہو تو آپ وہ چیزیں مت کھائیں جو آپ کو ٹیسٹ میں اچھی لگتی ہو آپ وہ چیزیں کھائیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہو ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ٹیسٹ میں اچھی ہیں آپ انہیں بلکل ہی کھانا چھوڑ دیں آپ انہیں کبھی کبھی کھا سکتے ہیں لیکن ڈیلی لائف میں آپ وہ کھانا کھائیں وہ بھوجن کھائیں جس سے آپ کے شریر کی شکتی بڑھے آپ کے شریر کا بل بڑھے نہ کی وہ کھانا کھائیں جو آپ کو بیمار کر دیں آپ کے شریر کی شکتی کو ہی ختم کر دیں تو اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں روج روج کے چھوٹے موٹے دکھوں سے پریشان نہیں ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں تو آپ خود کو من سے دھن سے اور تن سے ہر دن بلوان اور شکتیوان بنائیں